ذات پات، چھوٹ چھات، فرقہ واری، نسل المنافرت نے ہندوستان کو تار تار علیدہ علیدہ کر رکھا ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے دی ورڈیک آن انڈیا یہ بیورلی نکھولز کی کتاب ہے اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ 1947 یعنی کہ آزادی سے تین سال پہلے کا ہندوستان یہ جو آتھر ہے یہ مشہور برطانوی صحافی ہے اور انہوں نے اس کے اندر چوکہ دینے والے ہندوستان کے حالات اور واقعات لے گئے ہندوستان سے میری مراد ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے سب ہے اس کتاب کو جو پہلا باب ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستانی نہیں ملتا وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا کبھی آپ کسی ہندوستانی سے ملے ہیں کسی ہندوستانی سے آپ نے ملاقات کی ہے فرض کیجئے کہ میں نے اجمالی نظر ڈالی میں نے ہندوستان کو اپنے حقیقی رنگ میں ایک بلند ترین مقام میں دیکھا آبادی کو مختلف ٹولیوں میں تقسیم پایا پہلا گروہ وہ اٹھارہ کروہ آلہ ذات کے ہندووں کا ہے کیا یہ ہندوستانی ہے؟ بلا شبہ یہ ہندوستانی ہے لیکن ذرا ٹھیریے یہ ہندوستانی ہے یا وہ چھے کروہ پست اقوام کے لوگ جو خاک و دھول میں کھڑے ہیں بلکہ زلط کے ساتھ زمین میں پڑے ہیں کیا یہ بھی ہندوستانی ہے؟ آلہ ذات کے ہندووں کے نزدیک تو وہ انسانی نہیں ہے وہ اچھوت ہے ان کے برطن میں پانی پینہ روحانی زہر کے برابر ہے ان کا سایہ تک ناپاک ہے ان میں سے تو باس تو وہ ہے کہ جن پر نظر پڑنا بھی بری عادت ہے اور یہ دونوں تو ہندوستانی نہیں ہو سکتے یا ہو سکتے یہ ایک بڑا مشکل ماما ہے چلو ہندووں کو تو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑو ہم مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یہ کتنے ہیں؟ تقریباً دس کروڑ ہم ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ تم ہندوستانی ہو کیونکہ یہ لوگ گلا پھاڑ پھاڑ کر چیک رہے ہیں کہ ہم ہیں ہندوستانی برطانیوں کو چھوڑ کر صرف ہم ہی وہ نسل ہیں جس نے ایک عظیم و شان ہندوستانی شنشائیت قائم کی ہے ہم اپنی شنشائیت واپس لینا چاہتے ہیں لیکن یہ شنشائیت کم از کم مسلم شنشائیت ہوگی یہ ہندومت کی آلودگی سے امکانی حد تک پاک ہوگی ہندومت ایک الگ مذہب ہے بلکہ ایک الگ کلچر ہے ایک الگ معاشرتی نظام ہے اس شنشائیت کا نام ہوگا پاکستان پاک لوگوں کی رہنے کی جگہ الگرز مسلمان اگر ہندوستانی ہیں تو ہندو ہرگز ہندوستانی نہیں ہیں اگر ہندو ہندوستانی ہیں تو مسلمان ہرگز ہندوستانی نہیں ہیں انسانوں کا یہ عظیم و شان وسی مجموعہ باہیمی اختلاف کے بارے میں اتنا حساس واقع ہوا ہے کہ یہ لوگ نہ صرف مل کر کھا نہیں سکتے بلکہ مل کر عبادت نہیں کر سکتے بلکہ وہ ساتھ مل کر ایک وحدانی رگبے پہ زندگی بسر کرنے سے بھی انکار کرتے ہیں وہ اپنا الگ جوگرافیا اور الگ تاریخ چاہتے ہیں وہ اپنی زمین الگ چاہتے ہیں وہ اپنا آسمان الگ ان میں سے بہت بڑی اکثریت ہندوستانی وطنیت کا دعویٰ کچھ بے جور سا معلوم ہوتا ہے اب آ جاتے ہیں پارشیوں کی جانے جن کی تعداد ہے نوے ہزار یہ لوگ زرتش کے پیروکار ہیں اپنے مردوں کو شہر خمشان میں لے جا کر رکھ دیتے ہیں تاکہ گد ان پر گرے اور چٹ کر جائیں ان کا یہی عقیدہ ہے کہ صرف روحی سب کچھ ہے یہ گوش پوست کوئی حقیقت نہیں رکھتے جو انسان اس زمین کو دے سکتا ہے جس نے ان کے لیے بدن کی پرورش کی تھی آدمی اپنا بدن گدوں کے حوالے کر دے بہرحال گد بھی تو خدا کی مخلوق ہے اگر اس کے اندر بڑا زبادہ سا پوائنٹ ہے اگرچہ یہ لوگ گدوں کی خوراک ہی بننے والے ہیں لیکن دولت پیدا کرنے میں مہرے کے اول کی خدمت انجام دے رہے ہیں اس کے اندر تیسرا باب ہے جس کے اندر انہوں نے قائدزم محمد علی جناہ کا انٹرویو لیا تھا اور ان سے گفتو کی تھی اور یہ قائدزم کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس ٹاپک کا نام ہے ڈائلاغ و جائنٹ ایک بتل عظیم سے مقالمہ کہتے ہیں ایشیا کا اہم ترین انسان سر سر سال کی عمر میں ہیں دراز قد سلک سوڈ زیب تن کیے ہوئے ہیں اور ایک چشمی اینک چہرے پہ لگی ہوئی ہے ایک سخ سفیت کولر گلے میں جسے وہ شدید گریوں میں بھی استعمال کرنے کا عادی ہے میں نے مسٹر جناہ کو ایشیا کا اہم ترین شخصیت قرار دیا ہے وہ کہتے ہیں قائدزم محمد علی جناہ اپنی مرضی کے مطابق جس طرف چاہیں جنگ کا روح پدل سکتے ہیں دس کور مسلمان ان کی چشم عابرو کے اشارے پر حرکت کرنے کے لئے تیار ہیں یہ مقام کسی اور کو حاصل نہیں ہے ہندو صفوں میں بھی یہ بات نہیں ہے اگرچہ گاندی جی چل دیئے تو جانشینی کے لئے نہرو ہے راج گوپال اچاریا ہے پٹیل ہے ایک گرزن اشخاص موجود ہے لیکن جناہ کے بعد یہ مسلم لیگ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہندوستان میں قتل و غارت کا بازار گرم کر سکتی ہے یہ دوسری جنگ کا آگاز کر سکتی ہے لیکن جب تک مسٹر جناہ موجود ہے مسلم لیگ سے ایسی کوئی حرکت سرسد نہیں ہو سکتی اس طرح تم دیکھو گے کہ کس طرح سب کچھ اس سلک سوٹ والے اور ایک چشمی اینک والے آدمی پر منحصر ہے اس کتاب کا عدو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ہمارے چینل تھنکر سٹوک کو ضرور سسکرائب کر لیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ